بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اہم دو خبریں آپ کو دیں گے اب اس سے پہلے میرے چینل کو سکرائب یار ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو مریم اورنگ سیب جو ہے نون لیگ کی ترجمن ہے انہوں نے کہا ہے جی جو احساس پروگرام ہے ہیلتھ صحت کارڈ ہے تو جو بھی پیٹی آئی نے عوام کے لیے آسانیہ پیدا کی ہم اس کو کسی صورت بند نہیں کریں گے یہ خبریں جھوٹی ہیں بند کرنے والی ہم اس کو آگے اور بڑھائیں گے تو آپ یہ خبر ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کچھ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے بارے میں جو جھوٹ پھلیا جا رہا ہے نون لیگ کے بارے میں تو یہ پڑھ سکتے ہیں اور دوسری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مریم اورنگ زیب کے بارے میں یہ جو عوامی اور قوتی سلامتی کے ایشوز کو اپنی سیاست کے لیے سمال نہیں کرنا یہ سارا پڑھ سکتے ہیں تو دوسری اہم خبر آپ کو دیتے ہیں دوسری خبر ہے جی جمائمہ گولڈ سمت کے لیے تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جمائمہ کے گھر کے باہر جو احتجاج ہو رہا ہے نون لیگ کے کارگون احتجاج کر رہے ہیں جس سے جمائمہ بہت پریشان ہے ان کے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے انیس سو نبے والا لہور اکسان یاد آ گیا تو اب بھی ایسے ہی احتجاج کیا جاتا تھا نون لیگ کی پارٹی کی طرف سے یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں دوسری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جمائمہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں نبے کی دہائی کے لہور میں واپس پہنچ گئی ہوں امیدہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اور یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی آپ چینل کو ضرور سکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تو اوکے اللہ حافظ